بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر سندھ کے وزیر تعلیم نے روان برس صوبے بھر کے تعلیمی داروں میں موسم سرما کی تاتلات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی معمول سے زیادہ تاتلات ہو چکی ہیں لہٰذا روان برس موسم سرما کی تاتلات نہیں ہوں گی گلگت بلتستان کے تمام حلقوں کے غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے جن کے مطابق سات نشستوں پر آزاد امیدوار نو پر تحریک انصاف اور تین پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے دو اور جے یو آئی اور ایم ڈیو ایم کا ایک ایک امید بار فتح اپنے نام کر سکا سینیٹر خاتون پوسٹ ماسٹر کو تھپڑ مارنے والے پی ٹی آئی رہنما نوی دسم کو ساہی وال میں ادارہ تحفظ خواتین میں ذمہ داریاں سونپ دی گئیں پی ٹی آئی کے رہنما نوی دسم کو ادارہ تحفظ خواتین کا ڈسٹرک کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں کراچی آج بھی سرے فیرس رہا ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں آلودہ ذرات کے مقدار اے سو چوراسی پرٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی ہے کراچی میں سائیبیرین ہواوں کا راج ہے جس کے بائس موسم سرد ہو گیا ہے کراچی میں کم سے کم درجہ حرادت اٹھارہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا سرینہ عیسیٰ کیز ایف بی آر تحقیقات میں کب کہاں کیا ہوا منی ٹریل پر ادم اتمنان کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات ہوں گی یہ دنیا اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور آپ کے اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزیت کیسے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ سب تک کے لیے دیچے صیرت بلوز کو اجازت اللہ حافظ